نمشکار میں امید بھو بیا دوستو ایک مچھلیوں سے بھرات ٹرک آتا ہے جس کے اندر پانچ لاکھ روپے سے بھی جیادہ قیمت کی مچھلیاں ہوتی ہیں اس ٹرک میں سے ساری کی ساری جندہ مچھلیوں کو نکالا جاتا ہے اور اس کے بعد ان سبھی جندہ مچھلیوں کو ایک گڑے میں دفنہ دیا جاتا ہے اور یہ بھارت سرکار کے عدیقاری کرتے ہیں اس ویڈیو کے وائرل ہونے کے بعد بہت سے لوگوں کے ہمارے پاس یہ سوال آنے لگے کہ آخر مچھلیوں کو کیوں دفنہیا جا رہا ہے تو آپ لوگوں کو بتا دوں کہ یہ جو مچھلی ہے یہ ہے تھائی منگور اور تھائی منگور سے جڑی ہوئی بھارت کے اندر ایک الگ کہانی ہے جو ہر کسان کو پتا ہونی چاہیے جو بھی کسان فارمنگ کرتے ہیں منگور مچھلی کی یا ہمارے جو نئے کسان جو فش فارمنگ کے اندر جانا چاہتے ہیں کیونکہ بہت سے ایسے کسان ہیں جن سے اس مچھلی کی کھیتی کروائی جاتی ہیں اور اس کے بعد وہ سارے کے سارے کسان جو ہیں فش جاتے ہیں تو آج ہم اس مچھلی کے بارے میں سمجھتے ہیں اس مچھلی سے جڑی ہوئی کہانی کے اندر سب سے پہلے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس مچھلی کے فائدے کیا ہیں اگر ہم اسے فش فارمنگ کے پرپس سے دیکھیں تو تو آپ لوگوں کو بتا دوں یہ جو مچھلی ہے اس مچھلی کا نام ہے تھائی منگور ووکنگ کیٹ فش کے نام سے اسے انگریزی میں جانا جاتا ہے اور اس مچھلی کی خاصیت یہ ہے کہ یہ اومنیوورس مچھلی ہے یعنی یہ پتے بھی کھا لیتی ہے اور یہ ماس بھی کھا لیتی ہے یہ مچھلی وہ مچھلی ہے جو مٹی پر بھی چل لیتی ہے اس مچھلی کی خاص بات یہ ہے کہ اگر پانی ایک بار کے لیے ختم ہو جائے تو بھی یہ لمبے ٹائم تک بینا پانی کے سروائیو کر سکتی ہے یہ وہ مچھلی ہے جو بہت زیادہ ہائی دنسٹی کے اندر بھی آپ نے پال لی تو اگر لو لیول ہے اکسیزن کا پانی کے اندر پھر بھی یہ جندہ رہ لیتی ہے یہ وہ مچھلی ہے جو کیچڑ میں بھی پل لیتی ہے یہ وہ مچھلی ہے جو گندے نالے کے گٹر کے پانی میں بھی پل لیتی ہے یہ وہ مچھلی ہے جو اپنے بچوں کو جنم جب دیتی ہے تو کسی ٹنل کو دیکھتی ہے یا پھر جھاڑیوں کے بیچ میں بنی ہوئی کسی جگہیں کو دیکھتی ہے اور یہ وہ مچھلی ہے جب برسات کا سیزن آتا ہے تب یہ اپنے پونڈ کو چھوڑ کر وہاں سے باہر بھی نکل جاتی ہے یعنی مائیگریٹ بھی کر لیتی ہے اس لئے اسے کہتے ہیں کہ یہ واکنگ کیٹ فیش ہے یعنی کہ چلنے والی مچھلی ہے جو سرفیس ہوتا ہے اس کے اوپر چل بھی لیتی ہے تو ایسے میں کسان بھائیوں کو اس کا یہ فائدہ ہے کہ اس کے اندر کسانوں کو زیادہ دھیان نہیں دینا پڑتا اگر اس کو پالا جائے تو زیادہ دھیان کیا اوشکتہ نہیں گندے پانی کی اچھے پانی کی کوئی زیادہ ضرورت نہیں زیادہ ایوییٹر چلانے کی خرچہ کرنے کے ضرورت نہیں کیونکہ ڈیزولو اوکسیزن کا لیول اگر کم ہے پھر بھی یہ جی لیتی ہے اور سب سے بڑی خاص بات اس کی یہ ہے کہ یہ بہت تیجی سے گروت کرتی ہے یہ مچھلی تین کلو سے لے کے پانچ کلو تک ہو جاتی ہے یہ مچھلی تین فٹ سے لے کے پانچ فٹ تک ہو جاتی ہے اور خاص بات یہ ہے کہ یہ مچھلی سب سے تیج گروت کرنے والی مچھلیوں میں سے ہے لیکن اس کے ڈیس ایڈوانٹیز جو ہیں اور جس وجہ سے بھارت کے اندری سے بین کیا گیا سن دو ہزار کے اندر اب آپ کو وہ بتاتا ہے اس مچھلی کا ڈیس ایڈوانٹیز یہ ہے کہ یہ بہت زیادہ گندے ایریا کے اندر اپنے آپ کو گروت کرتی ہے اس لیے اس کے اوپر کچھ پیراسیٹ چپک جاتے ہیں اور ان کی وجہ سے انسانوں کے اندر کئی پرکار کی بیماریاں فیل جاتی ہیں اس مچھلی کی سب سے گھٹیا بات یہ ہے کہ یہ جو آس پاس جتنے بھی جیو ہوتے ہیں پانی کے اندر پلنے والے ان کو جندہ نہیں چھوڑتی ہے سب کو کھا جاتی ہے اور اس کا نقصان بھارت میں یہ ہوا کہ بھارت کی نیٹیو مچھلیاں جو تھی جو بھارت میں ہی جو پرجاتیاں پائی جاتی تھی ان میں سے ستر پرسنٹ پرجاتیوں کو اس نے ختم کرنا شروع کر دیا تھا یہ کھانے لگ گئی تھی ان کو اور بھی اس کی گھٹیا بات ہے کہ جو کسان اس کی کھیتی کرتے ہیں وہ اسے ماس کھلاتے ہیں تاکہ یہ بہت تیجی سے بڑے اور وہ چوہوں کا بھینس کا گلا ہوا جو سڑا ہوا ماس ہے وہ پالک کے ساتھ پیس کر اس کو ڈال دیتے ہیں اور جس سے جو وارٹر بوڑی ہیں یعنی ہمارے تلاب ہیں ہماری ندیاں ہیں وہ پلیوٹیڈ ہوتی ہیں اور ان سب چیزوں کو دھیان میں رکھتے ہوئے ہماری جو ماننی ہے نیشنل گرین ٹربینل ہے اس عدالت نے اس کے اوپر سن دوہزار کے اندر بین لگا دیا ان دنوں یہ مچھلی اس لیے چرچہ میں ہیں جب سے یہ ویڈیو وائرل ہوا ہے کیونکہ یہ مچھلی بین ہیں اور ایک ادھیکاری کو جب پتا لگا تو اس نے اس کے اوپر کاروائی کر دیا اور سب مچھلیوں کو دفن کروا دیا اسی کے ساتھ آپ کو بتا دوں کی اسی خبر کے آس پاس مہراشترہ کے اندر بہت سارے کسانوں کے اوپر چھاپے مارے گئے اور ان کے طلابوں میں جہاں پر یہ مچھلیاں پالی جا رہی تھی وہاں سے نکال کے اور انہیں بھی دفن کروایا گیا اور کسانوں کے خلاف کاروائی کی گئی اتراکھنڈ کے اندر بھی ایسا کیا گیا اور اس کے پیچھے کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ بھارت کی illegal market کے اندر بہت بڑے سطر پر بین ہونے کے بعد بھی آج بھی یہ مچھلی بک رہی ہے کیونکہ اس کا اچھا دام کسانوں کو مل رہا ہے اور سب سے خاص بات یہ کہ یہ مچھلی ایک جگہ سے دوسری جگہ لے کے جانے میں بڑی آسان ہیں کیونکہ کم پانی کے اندر بھی یہ سروائیو کر جاتی ہے اور ایک دو گھنٹے کا سفر ہو تو آرام سے سروائیو کر جاتی ہے پھر تو پانی کے عوشتہ بھی نہیں پڑتی خیر دوستو اس کو لے کر جو کوٹ نے فیصلہ دیا اس کے بارے میں میں نے آپ کو بتا دیا آپ کا اب اس پہ کیا ویچار ہے کیا اس کی فارمنگ بھارت میں ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے اور ایک چیز اور بتا دو بھارت کے اندر جو سمندروں کے کنارے فارمنگ ہوتی ہے یا ندیوں کے کنارے فارمنگ ہوتی ہے اس میں اس مچھلی نے سب سے بڑا نقصان پہنچایا بھارت کی جو نیٹیو یعنی بھارت کی جو پرجاتیاں ہیں مچھلیوں کی ان کو جو کریبز کی پرجاتیاں ہیں ان کو اور اسی لیے اس پر اوپر بین لگایا گیا کیونکہ آپ جس مچھلی کو پالتے ہیں کہیں نہ کہیں وہ ہماری ندیوں میں نہروں میں جاتی ہے اور ایک بار وہاں فیلنے کے بعد دوسری سب مچھلیوں کو یہ ختم کر دیتی ہے تو اس مچھلی کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے کومنٹ بوکس میں ضرور بتائیے اور یہ بین ہیں اگر کوئی بھی سیڈ پرڈیوز کرنے والی نرسری آپ کو تھائی منگور کا بیج دے کے کہے کہ یہ بیج لے جاؤ اور یہ بہت تیجی سے گروت کرے گا اور آپ بھی دیکھیں اور خوش ہو جائیں کہ ہاں بھائی تیجی سے گروت ہو رہی ہے تو بچ کے رہیے گا کبھی بھی پولیس کا سارن بچ سکتا ہے تکتے رہیے ABC انڈیا